اسلام علیکم اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایف آئی اے کی تیاری کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں یقیناً آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا اور جو فرسٹ کوئیشن ہے وہ ہے a person who believes everything he or she hears یعنی کہ ایسا شخص جو کچھ بھی سنتا ہے اس پر believe کر لیتا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں credulous credulous ایسے شخص کو کہتے ہیں جو خوش اعتقاد ہو بولا بالا ہو ہر کسی پر یقین کرنے والا ہو یا پھر جسے ہم اللہ میاں کی گائے کہتے ہیں ایسے شخص کو credulous کہا جاتا ہے انگلیش میں اور جو نیسٹ پوششن ہے ہمارا وہ ہے what is the opposite of covitus اگر ہم covitus کی بات کریں تو covitus کا opposite ہوگا benevolent benevolent is the correct answer اگر ہم covitus کی بات کریں تو covitus کا مطلب ہوتا ہے لالچی یا حسد کرنے والا شخص جبکہ benevolent کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو صخی ہو ہمدرد ہو سب سے اچھا پیش آئے اسے benvolent کہا جاتا ہے اور جو صخی نہ ہو اور جو ہمدرد نہ ہو تعاون کرنے والا نہ ہو اسے covitus کہا جاتا ہے اور covitus کا مطلب ہوتا ہے لالچی اور covitness کا مطلب ہوتا ہے لالچ سو یہاں کریکٹ آنسر ہے اس کا یہی ہے آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سے request ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں اس میں آپ بھی کا فائدہ ہے بکوز اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسس پر بناتے رہتے ہیں نیکسٹ ہے چوز دہ کریکٹ سینٹیز انگلیش از آ ویری ایزی لینگویج ان دہ ورل سو یہ آرٹیکل کے ریلیٹڈ ایک کوشن تھا اس سے پہلے لکھا ہوا تھا ان انگلیش یا پھر اے انگلیش یا پھر دہ انگلیش سو یہاں سارے کے سارے انگلیش سے پہلے یہ ایک پرابر ناؤن ہے اس سے پہلے ہم کوئی آرٹیکل نہیں لگائیں گے سو انگلیش is a very easy لینگویج in the world دنیا میں انگلیش ایک بہت ہی آسان لینگویج ہے اس سے یہاں کوئی آرٹیکل نہیں لگے گا نیکسٹ کوشن ہے اشرف made a profit of 20% in the first year next year he had a loss of 25% on the capital he had at the time beginning of second year what was his overall loss سو یہاں 10 یہاں correct answer 10 ہے which country is located in leviant region سو یہ جو آپ region دیکھ رہے ہیں اس region کو کہا جاتا ہے the leviant the leviant region the leviant region میں جو correct option تھا جتنی بھی option دیئے گئے تھے ان میں تھا سیریا سو یہ country آپ دیکھ سکتے ہیں لبنان سیریا اراک پلسنین اور جارڈن ان کے ان region کو کہا جاتا ہے the leviant region leviant region انہیں کہا جاتا ہے سو سیریا is the correct answer complete the number series 2 6 1854 اب یہاں جو نیکسٹ آئے گا وہ آئے گا 162 یہاں آپ نے multiply کرنا ہے 3 times 2 کو 3 مرتبہ multiply کریں تو 6 آئے گا 6 کو 3 مرتبہ 18 18 کو 3 مرتبہ 54 اور 54 کو 3 مرتبہ اگر ہم multiply کریں تو 162 correct answer ہے in a human body flat bones are found in flat bones انسانی جسم میں یہ chest میں پائے جاتے ہیں chest is the correct answer here so so link cup is related to which game so so link cup جو ہے یہ table 10 سے related ہے next question tegel is the international airport of which country so یہ آپ دیکھ سکتے ہیں berlin tegel so berlin city ہے جرمنی کا capital city ہے اور یہ berlal میں پا آئے جاتا ہے international airport ہے tegel airport dear viewers پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے دیئے گئے link پر click کر کے test لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے سوالات آپ کو یاد ہو گئے ہیں next question complete the number series 100 50 200 25 400 so یہ جو number ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ جو number ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے so 50 کو اگر ہم دو جگہ پہ تقسیم کریں تو 25 آئے گا اگر ہم 25 کو دو جگہ پہ ڈیوائیڈ کریں تو 12.5 آئے گا so یہاں 12.5 is the correct answer next question ہے کالا ہاری desert is located in اگر ہم کالا ہاری desert کی بات کریں کالا ہاری سہرہ کی بات کریں تو یہ بوٹسوانہ میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوٹسوانہ ہے اور یہ کالا ہاری desert ہے اور یہ افریقہ بھی ہیں یعنی کہ افریقہ ایک continent ہے اور بوٹسوانہ اس کا ایک country ہے جس میں کالا ہاری desert ہے اگر ہم افریقہ کی بات کریں تو افریقہ ایک ایسا continent ہے جس میں سب سے زیادہ countries بائے جاتے ہیں یعنی کہ around 55 countries ہیں افریقہ میں ایشیا میں دوسرے نمبر پر ایشیا ہے جس میں 48 ہیں لیکن جتنے بھی continents ہیں دنیا میں سب سے زیادہ countries جو ہیں وہ افریقہ میں چھوٹے چھوٹے countries لیکن یہ سب سے بڑا continent نہیں ہے رقبے کے لحاظ سے بھی اور population کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا continent وہ ایشیا ہے کیونکہ یہاں ایشیا میں population زیادہ ہے اور یہاں جو ہے area بھی زیادہ ہے اور جو نیکس question ہے complete the series 17 34 51 68 سو ابھی جو نیکس آئے گا وہ آئے 85 یہ 17 ہے 17 کو 2 ہم جمع کریں 17 اور 17 34 34 17 51 51 اور 68 اور 67 کتنے ہو گئے 85 next question which of the following is a Baltic state یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے Baltic sea اسے کہا جاتا ہے Baltic sea اور اس کے قریب جو دو تین countries آتے ہیں estonia latvia اور lithuana یہ ان کو ہم کہتے ہیں Baltic sea یعنی کہ Baltic state ہم انہیں کہتے ہیں estonia latvia and lithuania lithuania یہ تین ایسے countries ہیں جنہیں Baltic state کہا جاتا ہے next question which of the following vitamin is produced in human body with the help of sunlight so یہ correct answer vitamin D کو ہم حاصل کرتے ہیں sunlight کی مدد سے دھوب کی مدد سے اور vitamin D کو sunshine vitamin بھی کہا جاتا ہے اردو جملیہ درست کریں یہ ایک sentence دیا ہوا ہے ہوتا اچھے انجام ہے عمل اچھا یہ correct ہوگا اچھے عمل کا انجام اچھا ہوتا ہے اچھے عمل کا انجام اچھا ہوتا ہے next ہے which country is the largest producer of the coffee in the world so Brazil ایک ایسا country ہے جو کہ South America country ہے South America کا سب سے بڑا country ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والا country وہ بھی Brazil ہے اور Brazil کا جو capital ہے وہ ہے برازیلیا when did the Taliban officially took power in Afghanistan for the first time پہلی مرتبہ Afghanistan نے حکومت سنبھالی تھی Taliban نے حکومت سنبھالی تھی Afghanistan میں 1996 کو اور پھر یہ ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی 2001 میں جب 9 11 کا اٹیک ہوا تو پھر USA نے Amerikah پر چڑھائی کی تھی تو 5 سالوں بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی لیکن اب 2021 میں پھر انہوں نے Afghanistan حکومت پر گبضہ کر لیا ہے پاکستان مونسون سیزن لاؤسٹ فرام پاکستان میں مونسون کا سیزن جولائی سے لکھ ستمبر تک چلتا ہے موہنج دڑو and ہڑپ پاور discovered in 1920 اس کی correct answer ہے اور موہنج دڑو کی اگر ہم بات کریں تو یہ سندھ میں ہے اور اگر ہم ہڑپ پا کی بات کریں تو یہ ویسٹ پنجاب میں ہے ویسٹ پنجاب اور موہنج دڑو یہ لارکانہ کی قریب سندھ میں ہے نیکس قوچن ہے اردو جملہ درست کریں جان کر کھیل کر تھی لڑی ہماری فوج یہ correct ہوگا ہماری فوج جان پر کھیل کر لڑی تھی ہماری فوج جان پر کھیل کر لڑی تھی correct answer ہوگا height of مینار پاکستان is 70 میٹر مینار پاکستان کا اور یہ لاہور میں ہے اب یہ question آتا ہے کہ کسی بھی test کی تیاری کی کرے اگر آپ کسی بھی test کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ اپنی انگلیش improve کرنا چاہتے ہیں تو test point dot pk بہترین ایک ویب سائٹ ہے آپ اسے ضرور visit کریں یہاں آپ کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اگر آپ کو pdf چاہیے تو pdf بھی available ہے جسے آپ بغیر کسی password کے download کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں your feedback suggestion and comments are always welcome thanks for